اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومہین استعین وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا مندعلم انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں آپ کی عبادت و بندگی کو قبول فرمائے اور آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے اس ماہ رمضان مبارک میں ہمارا موضوع گفتگو کامیاب شادی کے اصول کے تحت جاری ہے اور ہم نے گزشتہ دنوں میں مختلف مسائل کے اوپر گفتگو کی ہے جیسے لڑکے اور لڑکی کے صفات مہر کا مسئلہ کہ مہر کتنی ہو جہیز کا مسئلہ اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے چودہ پریکٹیکل طریقے آپ ادرات کے خطبت مطلیش کرتے ہیں چونکہ ہمارے معاشرے میں اور عزواجی زندگی میں بہت سی ایسی مشکلات آ جاتی ہیں جن کا حل نکالنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہم آپ ادرات کے خدمت میں ایسے وہ پریکٹیکل اور تجرباتی طریقے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی یہ بات ارز کی ہے کہ میاں بیوی کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں تو پھر بہت سی پریشانیاں اور مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہیں ہم نے اس سے پہلے گفتگو میں حضرت امام حقوق صادق علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا جس میں آپ نے تین ذمہ داریاں عورت کی اور تین ذمہ داریاں مرد کے اوپر قرار دی ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اگر کوئی ان اصول کی پابندی کرے تو اس کی زندگی خوشگوار اور شیرین بن جائے گی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ حضرت کے خدمت میں میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے چودہ پریکٹیکل طریقے آپ حضرت کے خدمت میں پیش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں تو اور میں نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز میری ہے یہ چیز تیری ہے نہیں بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہے ہمارا مقام ہماری گاڑی ہماری زمین ہمارا باق اور جب میاں بیوی اس طریقے سے اپنے درمیان گفتگو کریں گے تو گویا ان کے درمیان محبت میں اضافہ ہوگا محبت میں اضافہ کا دوسرا پریکٹیکل طریقہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے شوہر اپنی بیوی کے سامنے بیوی اپنے شوہر کے مقابل شوہر اپنی بیوی کے مقابل ہر دھرمی سے کام نہ لیں ہمارے معاشرے میں بعض اختلافات اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سے باتوں کے اوپر ہر دھرمی شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں لہٰذا پہلے ہی سے اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اگرچہ حق میرے ساتھ ہے لیکن مجھے ہر دھرمی نہیں کرنے چاہیے بات کو سلجھانا چاہیے دو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو یا شوہر کو اس کے رشتہ داروں کے سامنے تحقیر اور زلیل نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر بیوی کے رشتہ دار آ جاتے ہیں اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں اس کے بھائی آ جاتے ہیں یا اس کے کوئی دوسرے رشتہ دار آ جاتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی بیوی کی تحقیر نہیں کرنا چاہیے اس کو زلیل نہیں کرنا چاہیے بلکہ دھیان رکھے کہ کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جس سے بیوی کی تحقیر ہوتی ہو بیوی کی زلط ہوتی ہو اور اسی طریقے سے اگر شوہر کے رشدار آجاتے ہیں اس کے ماں واپ آجاتے ہیں اس کے بھائی بہن آجاتے ہیں تو بیوی کا بھی یہ فریضہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے شوہر کی تحقیر نہ کرے اس کی تظلیل نہ کرے اس کو بیابروں نہ کرے بلکہ اس کی عزت کا خیال کرے چوتھے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تو تو میں میں نہ کرے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں بلکہ مقابل کی بات کو آرام سے سنیں اور اگر کوئی اس کی مخالفت کی معقول دلیل ہو تو اس دلیل کو پیش کریں اور اختلافات اور تو تو میں ویسے فریض کریں کیونکہ یہ چیز محبت کو ختم کر دیتی ہے جو میابیوی کے درمان میں محبت باقی ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے لہذا اس سے فریض کرنا ضروری ہے پانچوے بیوی اپنے شوہر کے اور شوہر اپنی بیوی کے جو نقاط قوت ہیں ان پر توجہ کریں اور ان کی آدھاوری کریں ان کو بیان کریں نہ یہ کہ اس کے زوف اور کمزوریوں کو بیان کریں یعنی بیوی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو بیان نہ کریں بلکہ اس میں جو اچھائیاں اور جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کو بیان کریں ان کو پر توجہ کریں نمبر چھے شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اپنے رشداروں میں جانے سے منع نہ کریں کہ وہاں نہ جاؤ مہا نہ جاؤ البتہ اگر کوئی مشکل پیش آنے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں پریس کیا جا سکتا ہے لیکن جب تک عام حالات ہیں تو پھر ان حالات میں رشتداروں کے جانے سے منع نمبر ساتھ اگر بیوی کے رشتدار آئے ہیں یا شوہر کے رشتدار آئے ہیں اس میں جو بیوی نے زہمت کی ہے یا شوہر نے جو زہمتیں کی ہیں ان کا احسان نہ جاتا ہے مثلا بیوی یہ نہ کہے کہ جب آپ کے ماں باپ آئے تھے تو میں نے یہ کیا تھا میں نے اتنی زہمتیں کی تھی اسی طریقہ شوہر کہے کہ جب تمہارے ماں باپ آئے تھے تو میں نے یہ زہمتیں کی تھی نہیں بلکہ ان باتوں کے کہنے سے پریز کیا جائے نمبر آٹھ بیوی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کے صفات بیان نہ کرے کسی دوسرے کی بڑھائی نہ کرے اسی طریقہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری خاتون کی بڑھائی نہ کرے کیونکہ ہر شخص کے صفات الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر شخص کی محالتیں الگ الگ ہوتی ہیں لہذا اس چیز سے بلکل پریز کیا جائے کہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری خاتون کی بڑھائی کرے اور بیوی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی بڑھائی کرے اس سے پریز کرنا ضروری ہے اور اگر اس چیز سے پریز کیا گیا تو پھر میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ اس چیز کی ریایت نہ کی گئی تو پھر میاں بیوی کے درمیان اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر نو شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی ایسی درخواست نہ کرے جس میں زور زبردستی والا مسئلہ دکھائی دیتا ہو کہ آپ کو یہ کام حکم کرنا ہی ہے کیونکہ اس سے بھی اختلافات بڑھیں گے بلکہ آپس میں درخواست پیار و محبت کے دائرے میں ہونی چاہیے جس کے بنا پر مزید محبت پیدا ہوتی ہے نمبر دس اپنی مادی اور غیر مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر کی یا شوہر اپنی بیوی کی استطاعت کو مد نظر رکھے یعنی ایک دوسرے کی طبان سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے بلکہ جو ایک دوسرے میں استطاعت ہے جو گنجائش ہے دتی طاقت ہے اسی کے حساب سے بوجھ ڈالا جائے ضرورتوں کو پیش کیا جائے اور نمبر گیارہ شوہر اپنی بیوی کے کاموں کی اور بیوی اپنے شوہر کے کاموں کی قدردانی کرے تحسین کرے اس کا حسنہ بڑھائے اور اس کام کے ذریعے سے بھی میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور باروے شوہر کو گھر کے کاموں میں ہاگ پٹانا چاہیے بیوی کی مدد کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح شوہر باہر کے کاموں میں تھکتا ہے اور زہمت اٹھاتا ہے اسی طریقے سے بیوی بھی گھر کے کاموں میں تھکتی ہے اور اسے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اگر شوہر گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے گا تو پھر میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کام میں شوہر کو شرمانا نہیں چاہیے کہ میں اور گھر کے کام انجام دوں یہ چیز سیرت محسومین علیہ السلام میں موجود ہے حتیٰ حضرت علیہ السلام گھر کے کاموں میں جناب فاطمہ زیارہ سلام اللہ رہا کی مدد فرمایا کرتے تھے کھانا بنانے میں مدد فرمایا کرتے تھے اور دیگر امور میں مدد فرمایا کرتے تھے لہذا اگر شوہر بیوی کی اپنے گھر کے کاموں میں مدد کرتا ہے تو اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے نمبر تیرہ جو بہت اہم ہے جس طریقے سے شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے آئے اسی طریقے سے بیوی کے دل میں بھی حتماً یہ بات آتی ہے کہ میرا شوہر بھی میرے لیے زیب و زینت کرے اچھا لباس پہنے خوشبو لگائیں اور زیب و زینت کا مظاہرہ کریں اور نمبر چودہ شوہر کو اس بات کے اوپر توجہ رکھنے چاہیے کہ جب اس کی بیوی غصہ ہو جائے خاص طور پر عورتوں کے خاص دنوں میں جلدی ہی غصہ ہو سکتی ہے لہذا پیاروں محبت کے ساتھ اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے اور کوئی ایسی بات نہ کہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو چونکہ وہ خاص حالت میں ہے لہذا سب رو تحمل سے کام لیا جائے اور پیاروں محبت کا مظاہرہ کریں تو ناظرین اکرام یہ تھے میع بیوی میں محبت بڑھانے کے چودہ پریکٹیکل طریقے کہ اگر میع بیوی ان طریقوں پر عمل کرے تو پھر ان کی زندگی کامیاب اور خوشکوال بن جائے گی لہذا ان طریقوں پر خاص سوجہ رکھی جائے اور ان کی ریایت کی جائے تاکہ ایک دوسرے کے درمیان محبت برقرار رہے محبت میں اضافہ ہو اور ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا نہ ہو ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے معاشرے میں نیا بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ فرما اور اگر ان کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں مشکلات پائے جاتی ہیں تو ان کو دور فرما اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہم معسل عزا محمد اور محمد سلام علیکم ورحمت موسیقی